رمبہ ہو سمبہ ہو زندگی کا مہا پیاد سے لی جی جی گزرے دور کی ایک خوبصورت ابھی نیتری جنہوں نے میس انڈیا کا کھتاب جیت کر فلم دنیا میں قدم رکھا تھا آج ترامت ہوگی ماتی کس انڈیا ہوگی ہندس سنما کے انیس سو ستر اسی کے دشک کا وہ خوبصورت چہرہ جس نے کئی گانوں میں اپنے دھماکے دار پوفارمنس سے یوماوں کو دیوانہ بنا دیا دیش ویدیش میں انڈیاں بیوٹی کا ڈنکہ بجانے والی وہ ایکٹرس جو بھلے ہی لیڈ ایکٹرس کے طور پر ستھاپت نہیں ہو پائیں لیکن بھارتی فلموں میں ابھی نیتریوں کی ابلا ناری کی سٹیریو ٹائپ چھوی کو توڑنے میں خاص بھومی کا ضرور نبھائی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے دور کی کئی فلموں میں انہوں نے ایسی بولڈنس دکھائی کہ درشکوں کے ایک طبقے نے انہیں خوب گھری خوٹی بھی سنائی کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سامانے سکول ٹیچر تھی اور اپنی نوکری چھوڑ کر فلموں کی چکا چوند بھری دنیا میں آئی تھی اور کیا آپ یقین کریں گے کہ میس ورلڈ پرتیوگیتا میں ہر راؤنڈ میں ساڑھی پہننے کی انہیں ایسی سزا ملی کہ بعد میں اسی انسیڈنٹ سے چڑھ کر انہوں نے اپنی فلموں میں ہمیشہ خوب بولڈ کپڑے پہنے اور زیادہ تر ویسٹرن برسز میں ہی نظر آئیں تو کون تھی یہ ابھی نیتری اور کیوں اتنی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود یہ کبھی بھی ہندی فلموں کی لیڈ ہیروین نہیں بن پائیں بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ نمسکار دوستو آج کے اپنے شو میں ہم بات کر رہے ہیں انیس سو ستر اسی کے دشک میں فلموں میں انٹری کرنے والی ایک بولڈ اور بیوٹیفل ایکٹرس پریما نرائن کی ہندے فلموں کی ایک زبردست ڈانسر ایک اچھی کریکٹر آرٹسٹ جانی مانی موڈل تو ساتھ ہی ایک پڑی لکھی اچھی ڈگریہ حاصل کی ہوئی انگلیش ٹیچر پریما کی پہچان میں واقعی ڈائیورسٹی تھی تو آج ہم پریما نرائن کی فلموگرافی اور ان کی پوسنل لائف سے جڑی تمام باتیں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ آج یہ کہاں اور کس حال میں ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے شروعاتی جیون اور فیملی بیکگراؤنڈ کی تو پریما نرائن کا جنم 4th اپریل 1955 کو کولکاتا میں ہوا تھا ان کے پتا ایک کلاسیکل سنگر تھے لیکن ان کا نام کہیں منشن نہیں ملتا ساتھ ہی وہ ایک جانی مانے بزنس مین بھی تھے پریما کی ممی انورادہ گوہا کلکتہ میں سٹیز پر کلاسیکل ڈانس پوفارمنس دیا کرتی تھی ساتھ ہی وہ کئی مایتھولوجیکل فلمز کا بھی حصہ رہی تھی انہی کی بہن رہی جانی مانے ابینیتری انیتا گوہا پریما محض پانچ یا چھ سال کی ہی رہی ہوں گی جب ان کا پریبار کلکتہ سے بومبے شفٹ ہو گیا پریما کی موسی ایکٹرس انیتا گوہا ان دنوں فلم انڈسٹری کا ایک چرچک نام ہوا کرتی تھی اور پریما ان سے بہت پربھاویت تھی انیتا اکثر پریما کو اپنے ساتھ فلم کے سٹ پر بھی لے جائے کرتی تھی اس زمانے میں بھارت میں میتھولوجیکل فلموں کا دور آ گیا تھا جب جے سنتوشی ماں نام کی فلم نے سفلتہ کے اتحاس رچ دیئے اس فلم میں پریما کی موسی انیتا گوہا نے سنتوشی ماں کا رول کیا تھا اور اس سے وہ اتنی مشہور ہو گئی تھیں کہ ان کے فینس انہیں دیوی کی طرح پوجنے لگے تھے گھر میں مل رہے محول کی وجہ سے بچپن سے ہی پریما نارائن کو فلم انڈسٹری کو بہت قریب سے جاننے سمجھنے کا موقع ملا اور پریما بھی اس انڈسٹری کا حصہ بننے کے خواب دیکھنے لگی پریما سات اٹھ سال کی رہی ہوں گی جب انہوں نے کتھک اور بھرت ناٹیم کی ٹریننگ لینے کی بھی شروعات کر دی تھی وہ بھی فیمس ڈانس گرو گوپی کرشن جی سے ساتھ ہی انہوں نے کنٹیمپریری اور کچھ اور بھی ڈانس فارم میں ٹریننگ حاصل کی پریما نے اپنے سکولنگ ممبئی کے بوری والی کے سینٹ جوزس بورڈنگ سکول سے پوری کی اور ممبئی کے ہی سدھارت کالج سے گریجویشن کیا اسے سکول میں پڑھائی کے دوران پریما کا جھکاو ٹیچنگ کی طرف بھی ہونے لگا پڑھائی پوری کرنے کے بعد پریما نے جوہو کے ایک انسٹیٹوٹ میں ٹیچرز ٹریننگ کورس میں داخلہ لے لیا پریما جس انسٹیٹوٹ میں ٹیچر ٹریننگ لے رہی تھی وہاں کی ان کی کچھ فرنڈز موڈلنگ بھی کیا کر دی تھی پریما کو تو موڈلنگ وغیرہ کافی اٹریکٹ کر دی ہی تھی اس لئے انہوں نے بھی کوشش شروع کر دی اسی دوران انہیں یاد آیا کہ پچاس کے دشک میں ان کے موسی انیتا گوہا نے ایک بیوٹی پیزنٹ میں حصہ لیا تھا اور اسی بیوٹی کانٹیسٹ کی مدد سی ان کا فلمی کریئر شروع ہوا تھا پریما نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ پہلے موڈلنگ کے لیے نہیں بلکہ مس انڈیا کے لیے ٹرائی کریں گی انہوں نے فارم لیا مس انڈیا کامپیٹیشن کا فارم بھر کر بھیجا اور اسے جوری نے ایکسپٹ بھی کر لیا ان دنوں بھارت میں مس انڈیا بیوٹی پیزنٹ کو فیمینا کے ساتھ ٹائمز آف انڈیا بھی پارٹنرشپ میں اوگنائز کراتا تھا پریما نے جب اس پیزنٹ میں حصہ لیا تھا تب ان کے عمر لگ بھگ 18 سال کی تھی کامپیٹیشن کی شروعات میں پریما کسی شرمیلی لڑکی کی طرح نظر آ رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے ان کا confidence بڑھتا گیا پریما نے ایک انٹریویو کے دوران بتایا تھا کہ مس انڈیا کامپیٹیشن کے سویم سوٹ راؤنڈ کے انترگت یہ کافی زیادہ نروس ہو رہی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے یہ سویمنگ سوٹ میں آ پائیں گی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا لیکن پھر ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور سویم سوٹ راؤنڈ پبلک کے سامنے نہیں بلکہ ایک ہال میں کیول ججز کے سامنے اورگنائز کیا گیا بومبے کی ایک فیمس موڈل نے انہیں اور باقی کنٹسٹنٹس کو ریمپ ووک آدھی کی ٹریننگ دی اور کھل کر جینے چلنے بولنے کی کلا سکھائی اس سے پریما میں کونفیڈنس آتا گیا اس کے بعد کئی راؤنڈز اور ہوئے اور آخر کار پریما نرائن بن گئی مس انڈیا 1971 وینر کے طور پر جب پریما کا نام آناؤنس کیا گیا تو انہیں خود پر یقین نہیں ہو پا رہا تھا اور نہ ہی ان کا پریبار اس بات پر وشواس کر پا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اب مس انڈیا بن چکی ہے مس انڈیا ٹائٹل جیتنے کے بعد اسی سال یعنی 1971 میں پریما نرائن مس وولڈ پرتیوگیتا میں حصہ لینے کے لیے بھارت کی طرف سے لندن پہنچی پریما کا یہ فرسٹ فورین ٹور تھا جب یہ دیش سے باہر اکھے لے نکلی تھی وہاں پہنچیں اور لندن جانے کے بعد ان کو زندگی کا ایک الگ ہی رنگ روپ دیکھنے کو ملا پریما نے یہاں پہلی بار کسی فائیو سٹار ہوتل میں دس دن اکھے لے سٹے کیا مس وولڈ پیجن کے اوگنائزرز نے پریما اور دوسری کانٹیسٹنٹس کے لندن میں گھومنے کے لیے رولز روئس کار کا انتجام کیا تھا مس وولڈ پرتیوگیتا کے دوران پریما نے لندن میں کئی چاریٹی پروگرامز میں بھی حصہ لیا لندن میں ہی پہلی بار پریما نے ہائی ہیل سینڈل پہنے پہلے تو کافی پریشانی ہوئی لیکن بعد میں ان سب چیزوں کی آدت ہو گئی 1971 کے مس وولڈ کمپیٹیشن کی وینر برازیل کی لوسیا پیٹرلی بنی لیکن پریما کو کوئی نراشہ نہیں ہوئی کیونکہ انہیں جتنا کچھ اس سفر میں ملا تھا یہ اسی سے کافی خوش تھے اپنی ہار کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریما نے بتایا تھا کہ جزز چاہتے تھے کہ مس وولڈ پرتیوگیتا میں جتنی بھی لڑکیاں حصہ لینے آئی ہیں وہ ہر ایونٹ پر الگ الگ طرح کی ڈرسز پہنے لیکن یہ جزز کی اس بات کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائیں اور ہر ایونٹ پر ساڑھی پہن کر ریمپ پر چلی جاتی تھیں اور بار بار پریما کو ساڑھی پہنا دیکھ کر کئی کنٹسٹینٹس جہاں ان کا مزاق اڑاتے ہوئے انہیں کریسماس ٹری کہتی تھیں تو وہیں ججز کو بھی یہ پسند نہیں آیا خیر مس انڈیا کمپیٹیشن کے کچھ مہینوں بعد ہی پریما کو آسٹریلیا میں ہوئے کوئن آف دہ پیسیفک پیزنٹ میں بھی بھارت کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا جہاں یہ فرسٹ رنر اپ رہی اس دوران گھر والوں سے پریما کو جو سپورٹ ملا پریما اس کے لیے بھی خود کو خوش قسمت مانتی رہی آسٹریلیا سے بھارت لوٹنے کے بعد پریما نے ٹیچرز ٹریننگ کا اپنا کورس پورا کیا اور ایک کنڈر گارٹن سکول میں انگلش ٹیچر کی حیثیت سے نوکری کرنے لگی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بھی مہتوکانکشی نہیں تھی کہ اتنے بڑے خطاب کو جیتنے کے بعد اسے بھونانے کے بارے میں سوچیں لیکن سفلتہ آپ کے ہنر کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے نوکری کرتے ہوئے پریما کو ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ ان کے پاس موڈلنگ کے ڈھیر سارے آفرز آنے لگے پریما نے بھی ان میں سے کچھ بڑیا آفرز کو ایکسپٹ کیا اور ان میں شاندار کام کیا موڈلنگ کی رنگین دنیا میں پریما فیمس ہونے لگی تو فلموں سے بھی طرح سے فلموں کو ٹائم دیں گی اور اپنے فلمی کریئر پر ہی فوکس کریں گی پھر انہوں نے اپنے ٹیچر والی جوب چھوڑ دی اور پوری طرح سے شو بز کا حصہ بن گئے چونکہ اپنی موسے کے ساتھ بچپن سے ہی پریما کو فلم سیٹس پر جانے کا موقع ملتا رہتا تھا تو اس بات سے تو یہ اچھی طرح سے واقف تھیں کہ فلم انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے اور کریئر کی شروعات میں کیسی فلموں سے بچنا چاہیے شاید اسی لیے پریما نے بی آر اشارہ کی فلم میں کام کرنے سے منہ کر دیا جو اپنی عجیب و گریب بولڈ فلموں کے لیے جانے جاتے تھے اس طرح پریما نے سب سے پہلی فلم سائن کی منزلیں اور بھی ہیں جس فلم سے مہش بھٹ فلم ڈائریکشن کے فلم میں قدم رکھ رہے تھے اس فلم میں پریما کے علاوہ کبیر بیدی اور گلشن اروڑا جیسے دگج ایکٹرز بھی تھے لیکن افسوس یہ فلم چلی نہیں اس کے بعد پریما نے لگتار کئی فلموں میں کام کیا حلقی پہلی فلم میں لیڈ رول نبھانے کے بعد ہی پریما سمجھ گئی تھی کہ اس دور میں درجنو دگج ابھینیتریوں کی بیچ لیڈ ایکٹرز کا رول پانا جہاں ان کے لیے بہت چیلنجنگ ہے تو وہیں چھوٹی موٹی فلموں میں مکھے ابھینیتری بننے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جہاں کچھ رونی دھونے کے سین تو کچھ ہیرو کے ساتھ گانوں پر ڈانس ہی کرنے کو ملے گا اور پریما نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مکھے کیونکہ انہوں نے ہر طرح کے ڈانس فارم میں ٹریننگ لے رکھی تھی پھر اس کے ساتھ کسی ویمپ یا سپورٹنگ ایکٹرز کا کردار جڑا ہو تو اسے کرنے سے بھی کوئی دکت نہیں ہے اور اس طرح کی کئی فلمیں پریما نے سائن کر لی ان میں کچھ ایسی فلمیں بھی رہیں جن میں پریما کے ڈانس کو بہت پسند کیا گیا تو کچھ ایسی فلمیں رہیں جن میں ان کے ابھینے کو بھی درشکوں نے ہاتھ ہاتھ لیا جیسے فلم امانوش جو سال 1975 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم ہنڈی اور بنگالی دونوں بھاشاؤں میں بنی تھی پریما نے اس فلم میں اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ اس کے لیے انہیں فلم فیر کا نومینیشن بھی ملا اس کے علاوہ بالی کا ودو جسٹس چودھری اور عمراء جان بھی ان کی شاندار فلم میں رہی اس فلم میں انہیں ریخا کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا جہاں ایک گانے میں ریخا اور پریما نے ایک ساتھ ڈانس بھی کیا تھا اپنے فلمی کریئر میں پریما نے لگ بھگ سو فلم میں کام کیا لیکن پریما کے مطابق ان کے پورے کریئر کی سب سے خاص فلم تھی برسات کی ایک رات جس میں انہیں امیتہ بچن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس فلم میں یہ گمئی لڑکی بنی تھیں اور امیتاب کے ساتھ ان کا ایک گانا بھی تھا ہندی فلموں کے علاوہ پریما نے کچھ بھوچ پری فلم میں بھی پرومیننٹ کردار نبھائے ساتھ انہوں نے بنگالی فلموں میں بھی ابhinے کیا اور ساؤت کی بھی کچھ فلموں میں ڈان سانگز پرفارم کیے حالاکی بعد کے سالوں میں کریئر نہ چلتا دیکھ پریما نے کچھ ہورر فلموں میں بھی کام کیا پریما نرائین جی کو ایک خوش حال زندگی کی ڈھی